السلام علیکم ناظرین شو بس کلک چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل نند کی اپیسوڈ 50 میں آپ دیکھیں گے کہ رابی گھر واپس آ جاتی ہے گوھر رابی کو گھر میں دے کر جل بھن جاتی ہے گوھر اپنی ساس کے پاس جاتی ہے تاکہ اپنی اگلی چال سے رابی کو اس گھر سے نکلوا سکے وہ جان بوجھ کر عمر کو فون دیتی ہے اور اسے ریکارڈنگ اپنی دادی کے سامنے چلانے کو کہتی ہے تاکہ گوھر وہ ریکارڈنگ اپنی ساس کو سنا سکے اس کی ساس ریکارڈنگ سن کر جلدی سے عمر سے موبائل لے کر جانگیر کے پاس لے کر جاتی ہے اور جانگیر کو موبائل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تھا نا اب لو اپنے کانوں سے سن لو جانگیر وہ ریکارڈنگ سن لیتا ہے اور جانگیر غصے میں رابی کے پاس جاتا ہے اور اس سے غصے میں کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ان کے خلاف کھڑا ہوا اور تم نے مجھے ان کے سامنے ہی جھوٹا کر دیا اس پر رابی کہتی ہے کہ آپ پوچھئے ساکب سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ سچائی کیا ہے جس پر جانگیر رابی کو ریکارڈنگ سناتا ہے یہ ریکارڈنگ سن کر رابی کوئی جواب نہیں دے پاتی جانگیر رابی کو غصے سے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے جاتا ہے اور بیٹ پر پٹک دیتا ہے رابی ساکب کے اس حرکت پر بہت دکھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا کیا تم نے ساکب میں کیا کروں گی اب کیسے جانگیر کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں گی جس کے بعد وہ جانگیر سے کہتی ہے کہ آپ ساکب کو دوبارہ گھر بلائیں سب کے سامنے بات ہوگی جس کے بعد جانگیر گوھر سے کہتا ہے کہ تم ساکب کو گھر بلاؤ جس کے بعد گوھر ساکب کو فن کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں آ کر آخری بار جانگیر سے یہ کہہ دو کہ تم نے جو کچھ کہا تھا وہی سچ ہے مگر ساکب گوھر کی بات نہیں مانے گا وہ گوھر سے کہہ دیتا ہے کہ آپی میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ساکب کا انکار سن کر گوھر حیرت سے کہتی ہے ساکب آخری حد پر لا کر تم میرا ساتھ چھوڑ دوگے اس پر ساکب کہتا ہے کہ آپ اپنا اچھا برا سمجھتی ہیں آپی جو دل چاہے کریں آپ کا مسئلہ ہے خود ہی سمبھالیں جس کے بعد گوھر قریب پڑی چھوری پکڑ لیتی ہے اور ساکب سے کہتی ہے کہ میں اپنی نفس کاٹ لوں گی میں تمہیں بتا رہی ہوں اگر تم نے یہاں آ کر وہ سب جہنگیر سے نہ کہا جیسا میں نے تم سے کہا ہے تو میں اپنی جان دے دوں گی کیا ساکب اس مرتبہ گوھر کی دھمکی میں آ جائے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ